موسیقی موسیقی ان سارے منت ترنوں کے جواب میں مکار وزیر نے جو کہا وہ اگرچہ تھی تو اس کی مکاری مگر اس کی باتیں بہت گہری اور حقیقت کی وادیوں میں راہ ڈھوننے والوں کے لیے بڑی مددگار تھی اس نے کہا او لفظوں کے قیدیوں لیبلز کے اسیروں کلام کے شہدائیوں ہر وقت کسی سے کچھ سننے اور بولنے پر تیار اہم کو ہر وقت کان اور زبان کو تلاش کر رہے کم اکلو حقیقت تک رسائی پانی ہے تو پھر یہ جو کان ہیں جن سے تم باتیں سننے کو بے چین رہتے ہو ان میں روئی ٹھونس لو تاکہ خاموشی کی آواز تم تک پہنچ سکے اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ وہ دیکھ سکو کہ جو بدلتا نہیں جو مستقل ہے تمہارے باطن میں ایک کان ہے جس سے حقیقتیں سنائی دیتی ہیں جب تک تمہارے سر کے کان بہرے نہ ہوں تو باطن کا یہ کان وہ حقیقتیں سننے کے قابل نہ ہو سکے گا جب تک تم اپنے ہواس کی قید سے آزاد نہیں ہوتے سوچوں سے آزاد نہیں ہوتے تب تک تم اپنی اس اصل حالت کی طرف نہیں پلڑ سکتے جس حالت میں پیس ہے امن ہے آشتی ہے اور وقار ہے دیکھو تم جب دنیا میں آتے ہو سوچوں اور سنس ڈیٹا سے آزاد ہوتے ہو تب تم زندگی ایک کامل ہوتے ہو کسی سوچ اور تھارٹ کی قید میں بے چین نہیں ہوتے تم اس وقت زندگی کا کامل تجربہ ہوتے ہو چیزوں کو ان کے ناموں لیبلوں خوشبوں اور شکلوں سے نہیں جانتے بلکہ ان کی حقیقت میں ان کو جانتے ہوتے ہو اس حالت کی طرف پلٹنا ہے تو اپنی حصوں کو خود سے الگ کرنا ہوگا کان بند آنکھیں بند کرنی ہوں گی اور جو ہی تمہارا تمہاری حصوں پر کنٹرول ہو جائے گا تمہارا مائنڈ نو مائنڈ کی لذتوں کو چک سکے گا پھر تم پلٹو گے اس حالت کی طرف کہ جو تمہاری اصل ہے یہ ہے تمہارا پلٹنا تمہاری ریٹریٹ جب تک لفظوں کے قیدی ہو بیداری اور انلائٹنمنٹ کی پاتیں کر رہے ہو تو یہ خواب کی باتیں ہیں اور خواب کے پھولوں میں خوشبوں میں کہاں ہوتی ہیں یہ جو تم باتیں سننے کو اور بولنے کو بے چین ہو رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے بس تفریح ہے انٹرٹینمنٹ ہے اس سے تم حقیقت کے آسمان میں اڑنے والے پرندے نہ بن سکو گے اس آسمان کی سیر کرنی ہے تو پھر تمہیں اپنے باطن میں اترنا ہوگا اپنے حواس سے خود کو کاٹنا ہوگا مائنڈ کو نو مائنڈ کی حالت تک لانا ہوگا دیکھو یہ حواس یہ سنس ڈیٹا تو خوشکی کو جانتا ہے کہ وہیں پیدا ہوا ہے مگر روح کا موسا تو حقیقتوں کی دنیا میں اترتا ہے تب جب وہ دریا پر قدم رکھ دیتا ہے حواس کی قید ہے تو حواس بے آب ہو گیا مردہ سہراؤں کی سیر ہے ایک تفریح اور کچھ نہیں زندگی اور روح کی سیر ہے دریا کے دل پر پیر رکھ دینا حواس سے آزاد ہونا ہوگا مگر تم لوگوں نے ہمیشہ زندگی کو اسی ایک رنگ سے ہی دیکھا ہے حواس سے تم ہمیشہ دشت کے مسافر رہے ہو خوشکیوں کو ہی ہمیشہ جانا ہے حواس سے ہی سب جانا سوچا بولا اور سنا ہے کبھی پہاڑ کبھی جنگل کبھی میدان کبھی فلسفہ کبھی علم کلام کبھی سائنس تم نے زندگی کے سارے تجربے کو اس خوشکی کا قیدی کیا ہوا ہے تو تمہیں وہ آب حیات کیسے ملے کہ جو روحانی دنیا کے دریاؤں کی سیر کا نام ہے دیکھو یہ خوشکی پر جو بھی نقش بن بگڑ اور بدل رہے ہیں یہ بس آنکھ کا دھوکہ ہیں یہ بس تمہارے افکار ہیں وہم ہیں سوچیں ہیں تم جس درخت کو درخت کہہ رہے ہو تم ہی اس کو یہ کہہ رہے ہو لازمی نہیں کہ درخت درخت ہی ہو تم زندگی کو زندہ چیزوں کو نہ جیتے ہو نہ جانتے ہو تم بس ناموں کو جانتے ہو خوشکی پر اٹھ رہی ہیں موجیں تمہاری مادی دنیا کو ایک شکل دیتی ہیں تمہاری سوچیں تمہارے تصورات ایک خیالی دنیا کو تراشتے ہیں اور ان کے مقابلے میں تم کو خود بھی اپنی متعلق ایک کہانی تراشنے کا موقع ملتا ہے سوچو نا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی ایک بھی چیز نہ ہوتی تو کیا تم اپنے بارے میں کچھ بھی کہہ پاتے تمہارا تو سارا تعرفی باہر کی دوسری چیزوں کی وجہ سے جنم لیتا ہے تم جب کہتے ہو کہ میں انسان ہوں تو باقی سارے جانداروں کے مقابلے پر کہتے ہو باقی کوئی جاندار نہ ہوتا تو تمہیں تم کو انسان بھی کہنے کا موقع نہ مل سکتا تم جب کسی برادری کسی نسل کسی وطن کا نام لیتے ہو تو دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر یہ کہہ پاتے ہو یہ دوسرا تمہاری پرسنیلٹی تمہارے تشخص کو تمہاری ایگو کو میں کو جنم دیتا ہے ان دوسری چیزوں کے مقابلے میں تمہارے دماغ کو یہ سارا ملتا ہے کہ تم ہو خوشکی کی یہ لہریں نہ ہونے کے باوجود بھی کتنی اہم ہو جاتی ہیں کہ تم بس یہی سٹوری رہ جاتے ہو انا رہ جاتے ہو دوسری طرف پانی کی لہریں ہیں کہ جہاں کوئی نقش بنتا نہیں اور فوراں مٹ جاتا ہے مگر وہ لہریں اصلی ہیں وہاں اگر تم ہو تو پھر ہی کچھ تم ہو خوشکی کی لہریں تمہاری میں کو تراشتی رہتی ہیں مگر سمندر کی لہریں تمہیں ہر دم مٹاتی رہتی ہیں تمہاری میں کو توڑتی رہتی ہیں یہ تمہیں مٹاتی ہیں تاکہ تم کوئی کہانی نہ رہ جاؤ حقیقت ہو سکو کسی جسم کسی ذہن کے ساتھ خود کو ایک کر کے مٹنے والی سادہ مخلوق نہ بن جانا بلکہ ہر پل نیا روح بدل رہی وہ حقیقت ہو جانا جس پر موت حرام ہے جو کبھی وجود میں نہیں آئی جو کبھی مٹتی نہیں دیکھو تم شاندار محل بھی بن جاؤ تو بھی اس محل کی قسمت ہے ایک دن کھنڈر ہو جانا لیکن وہ محل جس سپیس جس خلا کو گھیر کر کھڑا ہے اگر تم وہ ہو گئے ہو تو کبھی مٹنا تم پر بیتے گا ہی نہیں موت تم کو چھوے گی ہی نہیں جب تک تو میں نام کی کہانی میں مست ہے دنیا کے سٹیج پر چل رہے کھیل میں ایک کردار کے طور پر جی رہا ہے ایک سٹوری بنا گھوم رہا ہے اور اس کہانی میں ہی مست ہو گیا ہے میں کا اثیر ہے ایگو کی قید میں ہے تب تک وہ مستی وہ وجدانی اور خدای حالت تجھے نہ چھو سکے گی کہ جو تیری حقیقت ہے روح کے راز تجھ پر نہ کھل سکیں گے جب تک دنیا کی شراب کا تم مست ہے حقیقت کی شراب تم پر حرام ہے یہ ظاہر کا بولنا سب یہ لفظ یہ لیبل یہ بس راستے کی خاک ہیں آندھیوں کی اڑائی گرد ہے اور اس گرد سے آزادی چاہتے ہو گرد بٹھانے کی کوشش نہ کرو بس چپ ہو جاؤ خاموشی خود ظاہر ہو جائے گی چپ رہے خاموش رہے لفظوں کی اڑائی گرد خود بیٹھ جائے گی انا کی پکڑ سے تو چھٹ جائے گا مٹنے کی راہ مٹ جائے گی تو وہ ہو جائے گا کہ جس کے بنا کچھ ہے ہی نہیں